بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پیارے بھائیوں یہ مسئلہ ہے مامو اور بھانجی کے نکاح کا پونہ آیا میرے پاس جیسے لقمان بھائی کا اور انہوں نے قصداً یہ کہا کہ یہ مسئلہ ویڈیو کی شکل میں ہم تک پہنچایا جائے تاکہ میرے علاوہ دوسرے بھائیوں کو بھی نفع ہو سکے اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ مامو اور بھانجی کا نکاح کرا دیا گیا اب نکاح کی کیا شکل ہے تو یہ تو واضح ہے کہ مامو اور بھانجی کا نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا اگر نکاح پڑھا دیا گیا نکاح پڑھانے والا بھی گنہگار نکاح میں شریک ہونے والے بھی گنہگار اور وہ نکاح ہوا ہی نہیں اثر نو نکاح نہیں ہوا جتنے دن بھی گزارے ہیں گنہگاری میں گزارے ہیں وہ سارے دن گنہگاری میں گزرے ہیں تب ہی جتنے ایام گزرے ہیں اللہ سے توبہ استغفار کی جائے اور ایسا نکاح فسخ ہو جاتا ہے ان کا تو مسئلہ اور سوال ہی یہ تھا کہ جی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نکاح فسخ ہو گیا تو فاسین خا کیا ہے یہ تو میں نے بتلایا کہ فسخ کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم نکاح ہوا ہی نہیں اب یہ مسئلہ ہے مامو اور بھانجی کا کسی بھی صورت میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا کوئی شکل ہی نہیں ہے اگر پڑھا دیا گیا تو وہ نکاح نہیں ہوا پڑھانے والا شریک ہونے والے تمام لوگ گنہگار ہیں یہ شکل ہے نکاح نہ ہونے کی اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے نکاح ہیں جو اثر انہوں ہوتے ہی نہیں اثر انہوں نکاح نہیں ہوتے اگر کوئی سگی خالہ سے نکاح کرنا چاہے نہیں ہو سکتا سگی بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا اسی طرح بھانجے سے نکاح کرنا چاہے جس طرح عورتیں مردوں سے نکاح کر رہی ہیں مرد عورتوں سے نہیں کر سکتے خالہ اور بھانجہ ان کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہ شکلیں ہیں بہت ساری جو ہماری اس طرح کی ہیں کہ جو ہمارے اصول میں آتے ہیں اور ہمارے فرور نسل میں آتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا سگی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا یہ شکلیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہمیں علامہ سے رابطہ کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے حقیقی بھانجے بھی نہیں مامو بھی نہیں خالہ بھی نہیں کوئی دور تک کا رشتہ نہیں ہے لیکن رضاعی بھائی بہن ہے کبھی بچپنے میں دودھ پیا تھا ایک ساتھ دور کے رشتہ دار ہیں محلے پڑوس کے بھی نہیں ہیں کوئی عورت آ گئی بچہ رو رہا تھا روتے ہوئے اس نے دودھ پلا دیا اتفاق یہ ہوا کہ اسی سے رشتہ اس کا لے لیا گیا اب بعد میں پتہ چلا کافی اور سکے بعد پتہ چلا کہ اس نے تو شیر خارگی میں یعنی بچپن کی زندگی میں دو ڈھائی سال کی عمر میں دودھ پیا تھا اب یاد آیا رشتہ ہوئے کئی سال ہو گئے نکاح ہو گیا بچے ہو گئے لیکن اس کے باوجود یاد ہی نہیں تھا بہت عرصوں کے بعد پتہ چلا تو اسی وقت نکاح ختم ہو گیا اسی وقت علاہدگی اختیار کر لی جائے طلاب دے دی جائے نکاح ختم ہو چکا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا بھائی ہے بہن ہے دونوں کیونکہ انہوں نے ایک ساتھ دودھ پیا ہے یہ مدت رضاعت ہوتی ہے رضاعی بھائی بہن کہلائیں گے اور بہت سارے رشتے ہیں جو اس موقع پر وقت بھی نہیں ہے بتائی نہیں جا سکتے تو اس لئے ہم خیال کریں کبھی بھی ہم رشتے داری میں تعلق داری میں اگر رشتے کا معاملہ سامنے آئے تو پہلے واضح کر لیں اس مسئلے کو واضح کرنے کے بعد علماء سے رابطہ کر کے تب وہ اس رشتے کو پکا کریں ورنہ یہ چوک ہو چکی ہوتی ہے بھول ہو جاتی ہے اور اس بھول کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے گناہ گاری بھی ہو چکی ہوتی ہے پھر فسخ ہوتا ہے علاہد کی ہوتی ہے پھر شرمندگی ہوتی ہے ان باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی علم کی فہم کی عقل کی توفیق عطا فرمائے